بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج کی جو ایکسرسائز ہے ہماری وہ ہے 3.5 جس کا اگر میں کمبینیشن بنا ہوں تو کمبینیشن سٹوڈنٹ اس کا بنتا ہے 3.2 کے ساتھ جس میں ہم نے سیکھا تھا انورسلی اور ساتھ میں ہم نے سیکھا تھا ڈیریکٹلی اگر میں کہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی element ہے y y ویریز کرتا ہے relation بناتا ہے x کے ساتھ directly تو اس کا relation ہو جائے گا simple x اس نے directly relation بنایا ہے اور ویسے اگر ہم directly کے بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ جانتے ہیں کہ ایک ٹرم کے بڑھنے کے ساتھ دوسری ٹرم بھی بڑھے گی اور انورسلی کی بات کرتے ہیں تو ایک ٹرم اگر کم ہوتی ہے تو دوسری بڑھے گی اسی طریقے سے سٹوڈنٹس اگر میں کہتا ہوں وائے ویریز کرتا ہے ایکس کے ساتھ انورسلی تو آپ اسے ون اوور ایکس کر دیں گے جب بھی بات انورسلی کی کرے گا تو وہ ٹرم جو ہوں گی وہ ہمارے پاس بٹے کی صورت میں آ جائیں گی اب سٹوڈنٹس اگر میں کوئسٹن کی بات کرتا ہوں تو کوئسٹن تو انتہا سے زیادہ سیمپل ہے وہ ہماری بہت زیادہ پریکٹیس ہے 3.2 کے لحاظ سے اب میں کوئسٹن دیکھتا ہوں کہتا ہے if s ویریز ویریز کون کر رہا ہے s ہم نے کہا ٹھیک ہے جی s ویریز کرتا ہے یہ آ گیا s ویریز کر رہا ہے کہتا ہے directly دیکھیں اب relation جو اس کا ہے وہ directly بنا رہا ہے کس کے ساتھ بناتا ہے u کے ساتھ کہتا ہے s u کے ساتھ directly relation بنا رہا ہے u square کے ساتھ and inversely اور وہ s جو ہے وہ inversely بھی relation بنا رہا ہے لیکن کس کے ساتھ v کے ساتھ بنا رہا ہے اگر inversely بنا رہا ہے تو v جو ہے وہ بٹے کی صورت میں آ جائے گا اچھا سٹوڈنٹس بات کرتے ہیں further values دیکھ لیتے ہیں کہتا ہے s کی پہلی value جو ہے وہ ہے 7 u کی 3 v کی 2 s کی value کہتا ہے ہمارے پاس 7 ہے u ہے اس کے بعد v ہے کہتا ہے s کی value 7 ہے u کی value 3 ہے اور v کی value 2 ہے further کہتا find the values of s s کی value find کریں u 6 ہے اور v 10 ہے ہم نے کہا کوئی بات نہیں سب سے پہلے اسے solve کرتے ہیں ہم نے یہ آگیا s equal کا sign دیا constant add کیا اور یہ آگیا u square اور میرے پاس v آگیا اب first سے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ پہلی value سے put کرنا شروع کر دینا ہے جو value ایک بار put کر دی جائے گی اس کو دوبارہ put نہیں کریں گے تو سو یہ 3 value میں نے put کر دی s کی value میرے پاس 7 ہے k as it is as u کی value میرے پاس 3 ہے یہ آگیا 3 کا square تھوڑا سا بڑھا کر کے لکھ لیتے ہیں 3 کا square over v کی value میرے پاس 2 ہے یہ آگیا 2 2 کو میں نے ادھر multiply کر دیا 7 do's آ 14 اور یہ میرے پاس رہ گیا 9k رہ گیا 14 اور 9 ادھر آگے divide ہو گیا اور k کی value میرے پاس نکل آئی 14 over 9 آگئی اب students remaining values اور k کی value equation number 1 میں put کر دیں اس کا نام ہی equation 1 رکھ دیتا ہوں ہم نے لکھا putting the values putting the values k اس کے بعد u and v in equation 1 equation 1 میں ہم نے put کر دیا جب اس میں put کریں گے یہ میرے پاس s ہے as it is k کی value میں نے بھی نکال لیا 14 over 9 اس کے بعد u کی value میرے پاس u square ہے u کی value میرے پاس 6 ہے یہ آگیا میرے پاس 6 کا square over v ہے اور v کی value میرے پاس 10 ہے یہ آگیا student as is equal to یہ میں نے اس سے cross کر دیا 4, 5 and 4, 7 ادھر آگیا 7 over آگیا میرے پاس 9 multiply یہ آگیا میرے پاس 36 over آگیا student میرے پاس 5 آگیا 9, 4 تھا 36 ان دونوں کو multiply کر دیا یہ آگیا 28 over student میرے پاس آگیا 5 تو یہ میرے پاس s کی value نکلائی simple بات آپ کو سمجھائی ہے کہ آپ نے start سے value put کرنی ہے جو value put ہو جائیں گی وہ k کی value دے جائیں گی بعد میں k کی value اور remaining values کو equation number put کریں گے تو جو value اس نے کہا ہوگا وہ خود با خود find ہو کر ہمارے سامنے آ جائیں گی اچھا students یہ تو تھا ہمارے پاس question number 1 تھا اب question number 2 same ہے وہ آپ خود کریں گے میں 3 کرتا ہوں question number 3 ہے کہتا ہے if y varies directly x cube ٹھیک ہے جی y ہے اور یہ varies کر رہا ہے directly x cube کے ساتھ and inversely z square and t اور یہ double کے ساتھ relation بنا رہا ہے inversely ایک تو z کے ساتھ اور دوسرا t کے ساتھ inversely بنا رہا ہے z square کے ساتھ تو یہ آگیا z square آگیا اور ساتھ میں آگیا t values دیکھ لیتے ہیں تو student پہلی value دیتا ہے y is equal to 16 x equal to 4 دے رہا ہے z is equal to 2 دے رہا ہے t is equal to student 3 دے رہا ہے پھر کہتا ہے find the value of y y کی value find کریں x 2 دیا y 16 k as it is یہ آگیا میرے پاس x x کی value میں نے 4 put کر دی اوپر cube ہے z کی value میرے پاس 2 ہے یہ آگیا 2 کا so care یہ میرے پاس t ہے یہ آگیا میرے پاس 3 آگیا یہ آگیا student 16 is equal to یہ آگیا میرے پاس k یہ آگیا میرے پاس 4 کا q find کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا 64 آجے گا یہ آگیا میرے پاس 64 اور ان دونوں کو multiply 2 2 is 4 4 3 is 12 آگیا students اس کو میں نے multiply کر دیا ادھر 16 multiply 12 12 یہ آجے گا 192 dividing by یہ multiply ہو رہا ہے اور ادھر آگے divide ہو گیا یہاں سے میرے پاس k کا answer نکلاے گا میں نے لکھا 192 dividing by 64 تو یہ student میرے پاس 3 آگیا تو یہاں پہ میں نے بتا دیا k is equal to 3 یہ میرے پاس k کا answer نکلایا اس کو میں اوپر لکھ لیتا ہوں ایسا نہ ہو کہ کیمرے میں نظر ہی نہ آئے یہ آگیا میرے پاس k is equal to 3 یہ آگیا اب ہم لکھتے ہیں putting the values k and remaining values x y t x y and t in equation 1 equation 1 میں پوٹ کر دیتے ہیں یہ میرے پاس equation 1 یہ آگیا میرے پاس y as it is as equal to k کی value ابھی نکال لیا ہے 3 x 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 یہ y نہیں ہے یہ z ہے z کی ویلی میرے پاس 3 ہے یہ آگیا میرے پاس 3 کا سکر اور ساتھ میں میرے پاس t ہے اور t کی ویلی میرے پاس 4 ہے یہ آگیا student میرے پاس یہ آگیا y as equal to 3 as it is آگیا multiply 2 2's are 4 2's are 8 dividing by 3 3's are 9 اور یہ آگیا 4 multiply as it is یہ اس سے cross کیا تو یہ 2 آگیا یہ آگیا 3 3's are 9 تو y is equal to اوپر 2 بچ گیا اور بٹے میں آگیا میرے پاس 3 تو یہ student میرے پاس y کا آنسر نکلایا جو کہ 2 by 3 ہے اچھا student اس کو ہم نے دیکھا یہ مارا آنسر ہے اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کملیڈ ہوتی ہے ہمارے پہلے portion 3 questions کا ہم نے کملیڈ کر دیا 3 میں سے 1 اور 3 میں نے کر دیا ہے 2 والا آپ خود کریں گے اس کے ساتھ ہی محمد قرم شہزاد کو اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا